نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکچ بھارگو مدیہ پردیش میں اس سال چناوی دنگل ہے نبے فیزدی ہندو ووٹر والا یہ سٹیٹ بی جے پی کا گڑھ مانا جاتا ہے پچھلی بار بی جے پی کو پٹکانی دینے والی کانگریس اس بار اسی کی پچھ پر بیٹنگ کر رہی ہے ہندو ووٹ پر سب کی نظر ہے بابا باگیشور ہندو راشت ہندوتر کی بات کرتے ہیں بی جے پی اور کانگریس دونوں پارٹیوں کی لیڈرز بابا کے منچ پر نظر آتے ہیں چندوارہ میں باگیشور سرکار کا دربار سجا کر کملنات نے بی جے پی کو للکا رہا ہے اور تیہ کر دیا ہے کہ مدیہ پردیش میں ہندوتر کے فیکٹر پر ہی دنگل ہوگا اس چاند کو بڑا گرور ہے اس چاند کو بڑا گرور ہے کیونکہ اس کے پاس نور ہے یارو اب اس کو بھی کون خبر دے ہمارے پاس بالا جی جیسا کوئی نور ہے ایم پی میں چھناوی سال ہندوتر کی پچھ پر للکار بھگوان پر اشدہ رکھنے کی بائرس آ جاتے ہیں جب ایسے بائرس آ جائیں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے کثاروپی انٹی بائرس پروگرام کو اسٹال کر لینا کملنات کی گھڑ میں دربار بیجے پی میں ٹینشن اپار آپ نے یہاں آ کر ہمارا چھنوڑا کا سممان کیا اور یہ بھی آشوا سندے کے جائیے گا کہ آپ یہاں آتے رہیں گے کانگریس نے اتاری آرتی بیجے پی کیسے سوالوں کی جھڑی مدبردیش میں بڑا چناوی کھیل شروع ہو گیا ہے ویدھان سبا چناووں کے چند مہینے بچے ہیں اور اس سے پہلے ہندوٹ کی پچھ پر کانگریس نے سیدھے اٹیک کر دیا ہے کملنات کے گھڑ چندوڑا میں باگشور سرکار نے دربار سجایا اور پوری فیملی نے بابا کی آرتی اتار کر اپنا چناوی ایجنڈا کلیر کر دیا سب کو میں کہتا ہوں ایک بات مہارات جی سانسد میں بہت سارے سانسد چن کے جاتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ووٹ سے چن کر آیا ہے آپ ووٹ کے کارنیاں بیٹے ہیں میں تو ان کے پیار اور بشواس کے کارنیاں بیٹھا ہوں بھارت کوئی آرثک شکتی نہیں ہے بھارت کوئی ملٹری شکتی نہیں ہے پر سب سے بڑی شکتی بھارت کی ادھیاتمک شکتی ہے اور مہارات جی آپ اس کے پردیخ ہیں ہمارے ادھیاتمک شکتی کے پردیخ ہیں اور آپ سب جو یہاں ہیں ہمارا مقابلہ تو گریبی سے ہے ہمارا مقابلہ بیروزگاری سے ہے ہمارا مقابلہ اتیا چار سے ہے یہ آج ہمارے سامنے سستیتی ہے پوروہ سی ایم کبالنات نے بھائے کھول باگشور سرکار کا سواغت کیا بابا نمج پر آسن سجایا بنا دیر کیے ہندو راشت پر اپنا سنگ کلپ دھورایا اور پورا پریسر ہندو تر کے رنگ میں رنگ گیا مان میرا کہنا کہنا کیا ماننا ہے پونچھو ماتھے پہ ٹینکا گھر کے باہر جھنڈا مکھ پر جیسی رام یہی ہمارے بھارت ہندو راشت کی بھاونہ ہو اس لئے اٹھاؤ دونوں ہاتھ آج ہی سدھر جاؤ اور کون کون اپنے من میں پرن لے کر آج سے بھکتی کا لے کر جائے گا کون کون اپنے گھر کے باہر جھنڈا لگائے گا پکا نا بھائیہ اس لئے ہم کہہ رہے یہ جیون بار بار ملنے بالا کام کرو اور آرام کرو پر مکھ میں رام رکھو کبھی گلت مت کرو چھتر کے پریپک رہو چھتر کی پوجا نہیں ہوتی چھتر کی ہوتی ہے اس لئے چھتر کے پکے رہو بانی کے پکے رہو کانگریس کے صدایے منج سے بابا نے ایک بار پھر زوردار انکار بھری اور رام راجع کی الگ جگاتے ہوئے دہار لگائی بابا نے کمالات کا شکریہ ادا کیا لیکن یہ کلیر کر دیا کہ ان کا مقصد ایک ہی ہے ہر گھر میں رام کا نام گونجے مدھ بڑیس کے پورو مکھ منتری آپ سری کمالات جی جب باگے سردھام فروری میں گئے تو بس ان کے اور ہماری اتنی ہی بات ہوئی کہ آپ سی مریعہ کا بار ہے ہنمان جی مہراج کی دلسن کرنے یہ عدبود باتیں تو ہم نے کہا لوگ تو آتے ہیں تو کہیں پرچا کہیں کچھ کہیں چرچا تو آپ نے بڑی بنمرتہ پورو کہا مہراج جی آپ سدبودھی بنی رہے ہماری اور آپ سی مریعہ والے ہنمان جی کے دلسن کرنے آؤ جو آج سے پندرہ سال پہلے پورے بھارت میں 101.8 فٹ اونچے ہنمان جی مہراج کا دب بگرہ ہے ہمیں جیسے ہی سنا ہم کو بہت آتمک سکھ ملا ہم نے کہا کہ بالا جی کی کرپا ہوگی تو ہم کتھا سنانے جرور آئیں گے اور آج وہ سمائے آ گیا مادیم آپ بن گئے بلائیا بالا جی نے ہے پر حقیقت تو یہ ہے کہ چھندوارا کے پاگلوں کو پناہ رام کے پرتی پاگل بنانے کے لیے ہم آئے ہیں مہراج جیسے لے کر بیہار تک بابا کی انٹری کا کانگریس نے بیروت کیا جگہ جگہ رام چارت مانس پر سوال اٹھائے گئے لیکن مدبردیش میں دھارہ اُلٹی بہ رہی ہے ایسے میں بابا نے اپنے منچ سے دو ٹوک میسیج دیا جو رام کا نہیں وہ ان کے کام کا نہیں رام کے چتر کو مندروں میں مت رکھئے بھارت کے لوگوں رام کے چرتر کو اپنے دلوں میں رکھئے آپ جب تک آپ کے دلوں میں رام چرتر مانس نہیں ہوگا سناتنیوں سے پراتھنا ہے گھر گھر رام چرتر مانس رکھئے پڑھئے آپ جب ہمارے پاس آئے نا پہلی بار پورو مکھ منتری جی آپ نے ایک ہی بات بولی مہاراج جی پندرہ سال پہلے ہم نے حنمان جی مہاراج کا وگرہ بنوایا ہے پندرہ سال پہلے ہمارے من میں آیا کہ حنمان جی نے بلایا ہے وہی ان کے مکھ سے کہلوارے ہیں کہ اب کتھا ہو جائے ہم نے بینا کوئی بیچار کیے کنتو پرندو سوچے ہمیں لگا سمریہ والے حنمان جی نے بلایا ہے وہ اس نالائک کے مکھ سے رام کتھا سننا چاہے ہیں کانگریس تے چندوالا میں جو منچ سجایا ہے اسے آدیواسی گورو سممان کا نام دیا ہے بابا باگیشور نے اس پہستے کا ویلکم کیا اور آدیواسی سماج کو سب سے بڑا رام بھکت قرار دیا ہے آدیواسی گورو سممان دیوست کے پابن اکب لکش کے لیے اس کتھا کا آیوجن کروایا جا رہا ہے یہ بڑے گورو کی بات جو پرکتی کے پوزک ہیں پرکتی کے اپاسک ہیں اور پرکتی سے ہی پرماتما کی پرابتی ہوتی جن کے لیے رام بن گئے اور رام بن گئے تو رام بھی بن گئے رام بن گئے تو رام بھی بن گئے ایسے آدیواسیوں کے بیچ دھن ہے ان کی کل دیوی آدیواسی بھائیوں کی کل دیوی بھگوٹی پرم بھکتی مطا ماتا ماتا سبری ہمارے بھارت کے گورو کا اتحاس ہے جنہوں نے پرہوسی رام کو بھی جھونٹے بیر کھلائے ہیں تو یہ کتھا پورے بھارت میں ایک انوٹھی ہی ہوگی کہ آدیواسی گورو سممان دیواس گورو سممان دیواس کے اپلکش میں اس کتھا کا آیوجن کیا جا رہا ہے بات کریں تو مدبردیش میں بیس آدیواسی باہلزلے ہیں جہاں کل چوراسی ویدھان سبا سیٹوں پر آدیواسی ووٹر جیت کے سب سے بڑے فیکٹر ہیں دوزار تیرہ میں ان چوراسی میں انسٹ سیٹ بی جے پی نے جیتی تھی لیکن دوزار اٹھارہ میں یہ گراف گھٹ کر چوتیس پہنچ گیا اور بی جے پی ستہ سے باہر ہو گئی کانگریس اسی سٹرائک کو برقرار رکھنا چاہتی ہے اور اسی لیے آدیواسی سماج کے نام پر بابا کا دربار سجایا گیا ہے میں نے تیرہ چودہ سال پہلے ہنمان مندر بنایا سب نے دیکھا ہے ان کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے میں مندر جاتا ہوں بی جے پی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے میں کوئی پرارتنا کرتا ہوں بی جے پی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کیا انہوں نے ایجنسی لی ہوئی ہے ٹھیکہ لیا ہوا ہے دھرم کا یہ بات آج ہے ہم باگیشور مہاراج نے کہا کہ میں چھنوڑا میں کارکرم کروں گا میں نے کہا سواگت ہے اس میں میں شامل ہوا چار لاکھ لوگ شامل ہوئے آپ کے بھی کئی ساتھی وہاں پہنچے تھے پوچھے گا ان سے کیا ہوئے کیا تھا اس میں کونسی راجنیتی ہے بی جے پی اس کو راجنیتی بنانا چاہتی ہے مہتر پردیش کے پورو سی ایم کملات ہندوت کی پچھ پر کھل کر بیٹنگ کر رہے ہیں اور اپنی سٹرائک ریٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سی ایم شیورا سنگھ چوہان بھی پیچھے نہیں رہے تھے بابا کے دربار میں حاضری لگا چکے ہیں اور ایم پی میں ہندوت کے مدے پر خود کو بہتر بل لباس ثابت کرنے کی کوشش کر چکے ہیں ایم پی میں کانگریس ہندوت کا کارٹ کھیلنا چاہتی ہے تو بی جے پی ہندوت کا کوپی رائٹ چاہتی ہے بی جے پی نے کہا کہ چناف سے ٹھیک پہلے انہیں ہندووں کی یاد آئی ہے اور کملنات نقلی ہندو ہیں یہ سب ووٹ کے لیے ہو رہا ہے دل میں کچھ اور ہے بابا باگسر دھام جی کے ہم سواگت کرتے ہیں لیکن یہ کملنات نقلنات یہ نقلی ہندو ہیں ان کو چناو کے سمجھ یاد آ رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہندو سنگٹیت ہو گیا اور ہندووں کو گالیاں دے دے کے کانگریز ستہ سے باہر ہو گئی اور اب ان کا سفائے ہونے والا اور اس لیے ستہ پراؤتی کے لیے ووٹ پراؤتی کے لیے ان کو ہندو بھی یاد آ رہے ہیں ان کو باگسر دھام جی بھی یاد آ رہے ہیں اور کثہ بھی کرا رہے ہیں اور صرف ووٹ کے کھاتے ہیں لیکن یہ شروع سے رام مندر کا بیروت کرتے رہے ہیں رام کو کالپنی کہتے تھے رام کہتے ہی کہاں ہوئے دوسرا رام سیتو کا انہوں نے بیروت کیا ہر جگہ ہندو کا بیروت کیا جیون بھر کانگریز اور کانگریز کے نیتر کملنات لیکن اب جب چناؤں سامنے آ رہے ہیں اور چناؤں میں لگ رہا کہ پورا ہندو سماج ایک ہو گیا ہے اگر اب ہندووں کو گالیاں دیر بیروت کیا تو سپایا ہو جائے گا ستہ سے کانگریز باہر ہو گئے اور اس لیے صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے نکلنات اور کملنات باغیسور دھانجی کی سرن میں آئے ہیں اور یہ ناستک بھی آستک ہو گئے تو یہ ہماری جیت ہے ہماری بیچاردارہ کی جیت ہے چندوڑا زلے سے ویڈان سباہ کی ساتھ سیٹیں آتی ہیں ابھی کانگریز سو پرسنٹ سٹوائک کے ساتھ سبی سیٹوں پر قابض ہیں بی جے بی کا یا خاتہ بھی نہیں کھل پایا تھا پنڈت دھریندر کشت شاستری چندوڑا کے اسی مزاز کو لے کر جم کر ہنسی کرتے بھی نظر آئے اور مزاک مزاک میں ہی چندوڑا کے لوگوں کو سب سے بڑی چنوٹی بتا دیا چندوڑا والوں سے کوئی جیت بھی نہیں سکتا یہاں کے لوگ اتنے گھتن ناک ہوتے ہیں ایک بار پیپر میں کسچن آیا پریشن چنوٹی کسے کہتے ہیں بتاؤ چندوڑا کا چنگیلا ہمارا ایک چیلہ ہے چنگیلال چندوڑا میں رہتا ہے چنگیلال جو چندوڑا کا رہنے بالا تھا اس نے پیپر میں پڑا چنوٹی کسے کہتے ہیں بتائیے اس نے اتر لکھا آنگے پڑیے دوسرا پیج پلٹایا آنگے پڑیے پھر پیج پلٹایا آنگے پڑیے جب انتیم پیج آیا تو اس میں لکھا ماسٹر تیرے باپ میں دم ہو تو پاس کر کے بتائیے اسے چنوٹی کہتے ہیں چندوڑا بالے تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں بعد میں پہ پتا چلا کہ اس ماسٹر نے استعجاب دیا کیونکہ وہ بھی بیچارہ چندوڑا کا تھا چندوڑا میں باگشور سرکار فل فارم میں ہے تین دنوں کے دربار کا آج دوسرا دن ہے لاکھوں کی بھیل ان کا حوصلہ بلند کر رہی ہے اڑنا ہے تو سامان کم رکھئے اڑنا ہے تو سامان کم رکھئے جندگی کو بڑی ہا جینا ہے تو دل میں ارمان کم رکھئے ایک دن ہم سوچ رہے تھے بیٹھے بیٹھے ٹیمپو پر جاؤ ٹیکسی پر جاؤ ٹیکسی والے کبھی نہیں پوچھتے بیگ کتنے کلو کا ہے بس والے نہیں پوچھتے ٹرین والے نہیں پوچھتے لیکن ہوای جہاڑ پر جاؤ تو وہ پوچھتے ہیں کتنا کے جی کیونکہ اڑان میں فکس بجن ہی لے جا سکتے ہو اڑنا ہے تو بجن کم رکھئے اڑان بھرنی ہے تو بجن کم رکھئے